بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں یاسر راجہ اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک دفاع پھر ایک نیو ریسپی کے ساتھ آپ کو آج ایک چیز بنانا سکھائیں گے بہت سیمپل بہت ایزی اور بہت ایٹیسٹی رمضان سپیشل کی یہ آفر ہے تو چلیں ہم بنانا سکھتے ہیں اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تقریبا آدھا کپ جو ہم آئل کا ڈالیں گے چولا جوان کر لیتے ہیں ہم نے جو کیمہ ہے ہمارا چکن کیمہ ہے ایک کلو اس کو ہم نے اس کے اندر بوننا ہے پہلے اس مسالے کے ساتھ میں آپ کو آج ایساس مسالہ بتاؤں گا کہ اس مسالے کے ساتھ آپ چار چیزیں جو بنا سکتے ہیں بہت ایزی ہوں گی افتاری میں اگر آپ کو کوئی کچھ چیز بنانی ہے تو اس سے آپ بہت جلدی بنا لیں گے تو پہلے سب سے پہلے ہم اس کو فرائی کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں ہمارا کیمہ جو کک ہو رہا ہے ابھی اس کے اوپر ہم ایک چمچ یا وہ نمک کی ڈالیں گے اور اس کو کک کرنا ہے اس وقت تک جب تک اس کا پانی جو بھوشن ہو جائے ابھی اس کو ساتھ ساتھ اوپر سے بھیٹ کرتے ہیں اور اس کا پانی خوشن ہوتا ہے انتظار کریں دن دیر میں یہ کک ہو رہا ہے ہم اس میں یہ آدھی چمچ ڈالیں گے ایک چمچ ہم نے ڈالنی ہے سوکھے دنیا کی دنیا پاورڈر ہے یہ نمک جو ہم پہلے ڈال چکے آدھی چمچ جو ہم نے ڈالنی ہے اس کی حلدی پاورڈر کی ایک چمچ جو ہم نے ڈالنی ہے ریڈ چلی پاورڈر کی چلی اور نمک جو آپ اپنے حساب سے اس کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں کوئی پرابلم نہیں ہے کوئی عدیس نہیں ہے کہ آپ اس کو پکا وہی پوائنٹ کیجئے وہ ڈالیں تو ایک چمچ میں ڈالیں گا ہوں یہ کرش چلی کی چلی فلیکس کی یہ میرے پاس سابت زیرہ ہے اس کی حالی چمچ ڈالوں گا میں اب اس کو اچھی طرح بھون لیں گے یہ دیکھیں کیمہ جو ہے وہ اچھی طرح بھون چکا یہ دیکھیں درائی ہو گیا اس میں سے پانی جو ہے وہ خشک ہو چکا ہے ابھی ہم اس کے اندر ڈالیں گے ایک چمچ گارلک پاورڈر کی یہ میں اس کے اندر سویٹ کون ڈالیں لگا ہوں تقریباً یہاں ڈبا میں نے ڈالا ہے کہہ لیں کہ سیونٹی گرام ہو گئے جو ڈالا ہے میں نے اس کے اندر اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ نہیں ڈالیں اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ نہیں ڈالیں اگر آپ کے پاس فریش ہے تو وہ ڈال دیں آپ کو گارلک پاورڈر کی ضرورت نہیں ہے یہ سبز مرچ ہے دو مرچیں لیے میں نے ان کو چھوٹا چھوٹا کارٹ لیا ہے یہ بھی اس کے اندر اٹھ کرو گا یہ میرے پاس گرین پیپر ہے یہ بھی اس کے اندر میں نے اٹھ کیا ہے آدھی گیرین پیپر لیا ہے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کی ہیں اس کے یہ میرے پاس ہرا پیاز ہے یہ بھی میں نے تین پیاز لیا تھے یہ بھی اس کے اندر اٹھ کروں گا یہ سبزیوں کا آخر میں ڈالنے کا مقصد یہ ہے کہ انہیں ہمیں بہت کک نہیں کرنا ہے صرف ان کی اکڑ جو ہے وہ توڑنی ہے تو ان کو بھی ابھی تھوڑی دیر کیلئے کک کریں گے تقریباً اس کو تین سے چار منٹ داک اس کے اندر کک کرنا ہے یہ اس کے اندر میں ایک چمچ تکا مسالہ جائے وہ آئیڈ کر ہوا اس کے ساتھ میں نے دو چمچ اس کے اندر لیمن جوس کا آئیڈ کر لیں آپ کے پاس فریش لیمن ہے تو وہ بھی آپ نچوڑ کے اس کے اندر ڈال سکتے ہیں میرے پاس نہیں ہے اس لیے میں جو لیمن جوس ہے وہی آئیڈ کر رہا اس کے اندر یہ دیکھیں اس کا پانی جو وہ خشک ہو رہا ہے صحیح پانی کو ہم نے خشک کر لینا ہے یہ دیکھیں مارا مسالہ جائے یہ تیار ہو گیا ہے ابھی اس کو تھوڑا سا سمجھ دنیا کے ساتھ گارنش کر دیں چلے یہ ریڈی ہے ہم چلتے ہیں نیکس ٹپ کی طرف اس کو چپکنے میں مدد کریں گا اس کو ہم نے بھیل لیا ہے اسے یہ دیکھیں ابھی بیٹ کے اوپر ہم تھوڑا پانی لگا لیں گے یہ اس کو چپکنے میں مدد کرے گا ابھی بیٹ کو رول کر لیں گے میں نے چیز کا آدھا ٹکڑا کاٹا ہے اس کو اس کے اوپر رکھیں گے یہ جو کمے کا مسالب نہ ہے اس کی ایک چمائے ڈالیں گے اس کے اندر ابھی ہم نے اس کو فولڈ کرنا ہے یہ دیکھیں اسے سموسا شیپ میں اس کو فولڈ کریں کنڈاروں کو جو وہ اپنی فنگر کے ساتھ ایسے پریس کریں یہ دیکھیں ہماری زبردست تیار ہوگیا یہ ابھی میں آپ کو یہ ساری تیار کر لیتے ہیں پھر نیکس ٹیپ بھی طرف چلیں گے جو ہم نے بنائی ہے بغیر سوس کے اور ایک دو آپ کو سوس کے ساتھ بنا کے دکھاؤں گا یہ تھوڑا سا کیمہ ہم ڈالیں گے پلیٹ کے اندر اس کے اندر پھوڑے مائنیز ایڈ کریں گے اسی طرح کیچپ بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں یہ اس کو مکس کر لیں کچھ لوگ وہ سوس نہیں پسند کرتے اس کے اندر اس لئے میں نے کچھ کے اندر سوس نہیں ڈالا اور کچھ چاہ وہ سوس کے ساتھ میں بناوں گا سارے کیمہ کے اندر سوس نہیں ڈال رہا کیونکہ سارا ایک ہی ٹیسٹ ایسا ہو جائے گا یہ میں نے مکس کر لیا تو ایسی سوس اس کے اندر ڈال کے اب باگی پروسس جو ہے وہ ہی ہے جو پہلے میں نے کیا ہے یہ دیکھیں جو پارسل جو ہم نے تیار کر لیا ہے ابھی اس کو یہ ہم نے ایک انڈا پھینٹ لیا ہے اس انڈے کے اندر لگائیں گے اس کو ڈپ کریں گے پھر یہ بریڈ کرمز ہے ان کے اندر لگائیں گے اس کو سہی طرح سے بریڈ کرمز کی کوٹنگ کرنی ہے پھر اسے جاڑ لیں اس کو پھر یہ میں نے اوئل گرم کیا ہوا ہے اس کے اندر اس کو ڈال دیں اسی طرح سارے جو وہ ان کو فرائی کر لیں یہ دیکھیں ابھی ہم ان کو فرائی کر رہے ہیں ایک دم سے ان کو پلٹا نہیں دینا تقریباً ایک منٹ جو وہ تیل کے اندر لینے دیں اس کے وقت اس کے بعد جو آپ نے اس کو دوسری سائٹ سے اُلٹا دینا ہے ایک طرف سے تھوڑا سا پک جائے اس کے بعد اس کو پلٹا دینا ہے یہ دیکھیں ان دو کا بہت نائس گولڈن کلر ہو گیا ہے اب ہم ان کو باہر نکال لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں دوستو ہمارے پیارے پیارے ٹیسٹی چیکن چیز پارسل جو وہ تیار ہیں آپ ان کو افتاری میں ضرور ٹرائے کریں اور کومنٹ میں بتائیں کہ آپ کو کیسی لگی ہمیں اپنے دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ ملیں گے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ موسیقی موسیقی